جی تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم پیف انٹرمیڈیٹ اور گیجویشن سکولرشیپ پروگرام 2023-24 پہ اپلائی کرنے کا طریقہ دیکھنے والے ہیں گورنمنٹ آف پنجاب نے جو ٹیلنٹیڈ سٹوڈنٹس ہیں یا فیمیل چاہے فیمیل ہیں ان کے لیے سکولرشیپ پروگرام کا جاری کر دیا ہے جس کے تحت وہ سیشن انٹیک 2023-24 کے لیے چاہے وہ انٹرمیڈیٹ کریں یا گیجویٹ کریں ان کے لیے سکولرشیپ جو ہے اس کا اناؤنسمنٹ ہو چکی ہے اگر آپ میٹری کے انٹرمیڈیٹ کا سلانہ امتحان 2023 میں پاس کیا ہے اور آپ کا تعلق کسی بھی ایک کیٹیگری سے ہے تو آپ اسکولرشیپ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں تو چلیں اس کی یہاں پہ ڈیٹیل زیادہ کلیر نہیں ہے تو ہم اس کی ویب سیٹ پہ چلتے ہیں وہاں پہ اس کی ریٹیل دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے students.pef.org.p کے special quota registration پہ آ جانا ہے یہاں پہنے کے بعد آپ کو بتایا گیا ہے کہ آپ نے 31 جنوری 2024 سے پہلے اپلائی کرنا ہے اس کے لیے آپ کی جو special quota categories میں ایسے یتیم طلبہ طلبات جن کے والد وفات پات چکے ہیں disabled ہیں یا grade 1 سے 4 کے سرکاری ملازمین کے بچے ہیں یا دشت کردانہ حملے میں شہی جنوری سویلین کے بچے ہیں یا اقلیتی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں یا طلبہ طلبات ہیں یہ ایک special quota category ہے اب اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے apply کرنے کی eligibility کیا ہے ان categories کے student apply کر سکتے ہیں board of intermediate یا federal board کے جو امتحان ہوئے ہیں 2023 میں ان میں سے کم سے کم 60% marks لی ہوں صبح پنجاب کی حدود میں جو government federal government private ادارے ہیں یہ تعلیمی ادارے ہیں جو private بھی ہیں لیکن register ہیں تو اس کے طلبہ اس کے درخواست دینے کے اہل ہیں اس کے علاوہ regular register تلیمی دارے میں intermediate graduation 2023 میں داخلہ لیا ہو یعنی کہ کل وقتی جو بھی آپ کے regular register تلیمی دارے ہیں اس میں intermediate میں یا graduation میں 2023 میں انہوں نے داخلہ لیا ہو اور والدین کی کل مہانہ عمدن 60,000 پہ یا اس سے کم ہو اور grade 1 سے 4 تک کے جو سرکاری ملازمین کے بچے ہیں اگر ان کی آمدن کا ذریعہ صرف تنخواہ ہے تو پھر وہ اس شر سے استثناء ہیں اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ درستگردانہ حملوں میں شہی جنرل کے بچے بھی مہانہ آمدن کی شر سے مستثناء ہیں اب درخواست دینے کے لیے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے apply on a button پہ کلک کر دینا ہے online درخواست دیتے وقت معلومات فرام کرنی ہے متعلقہ category کا certificate PDF میں ساتھ attach کرنا ہے PDF بنانے کا طریقہ یہاں پہ دیکھنا ہے درخواست فرام جمع کروانے کے بعد دوبارہ پڑھنی ہے پھر جمع کروانے ہیں درخواست جمع کروانے کے بعد سکرین پر نظران لے ڈائری نمبر مزید معلومات کے لیے سنبھال لینا ہے special quota category میں شارٹ لسٹ انوائے طلبہ طلبات میں سے ادارہ خود رابطہ کرے گا اگر آپ نے غلط جو ہے معلومات دی ہوئی تو اس کے خلاف کاروائی بھی ہوگی اور اس کی درخواست مسترد بھی کر دی جائے گی جب اس میں کچھ نوٹ یہ ہے کہ special جو category ہے اس کو certificate کا لفت نہیں ہے تو درخواست acceptable ہی نہیں ہے پی بی ٹی یا ٹیفٹا کے تحت جو امتیانت پاس کیے گئے ہیں وہ بھی اس کے eligible نہیں ہیں دوسرے صوبے ازاد جمع کشپیر بگایا گیا طلبہ طالقات بھی اس کے eligible نہیں ہیں اس کے علاوہ جو ریعتی نمبر یا مارک سے امپروو یا ریمیٹ کر رہے ہیں وہ بھی اس کے حل نہیں ہیں تو آپ نسل سے پہلے apply online پہ click کر دینا ہے جیسے آپ apply online پہ click کرتے ہیں تو آپ کو یہ ان کی ویب سائٹ پہ لے جائے گا آپ کے پاس ایسا user interface شو ہو جائے گا یہاں پہ اپاپس ڈیری نمبر ہے جو کہ آپ کا سارہ fill کرنے کے بعد شو ہوگی اس نے آپ کو آپ نے اس کو سمال کر رکھنا ہے اور وہ بعد میں کام آئے گی جی let's suppose میں یہاں سے fill کرنے سٹارٹ کرتا ہوں میں کہتا ہوں کہ جی جو student جس کا میں apply کر رہا ہوں اس کا نام ہے ABC آپ کو apply کر کے بتا رہا ہوں آپ نے اپنا نام لکھنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ میں ID card number dummy لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے gender select کرنے ہی یہاں پہ male female جو بھی ہے آپ کے فاضر کرنے ہی لکھنا ہے فاضر کا جو cnc ہے آپ نے وہ لکھ دینا ہے home address جو بھی ہے آپ کا وہ آپ نے لکھ دینا ہے اس کے بعد آپ نے اپنا mobile number 92 سے start کرنا ہے واقعی آپ نے 0 نہیں لگانا یہاں پہ اس کے بعد آپ نے دوسرا mobile number یہ بھی اپنی 92 سے start کرنا ہے اور 0 اس پہ بھی نہیں لگانا جو آپ 223 definitely select کریں گے level کون ساتھ metric کی ہے intermediate کی ہے کس board سے کی ہے تو آپ نے اپنا وہ board select کر لینا ہے آپ کا جو board کا roll number تھا وہ آپ نے یہاں پہ لکھ دینا ہے total marks 1100 تھے آپ نے کتنے لیے ہیں وہ آپ نے یہاں پہ لکھ دینا ہے آپ کا جو previous کوئی ادارے کا نام ہے تو وہ touch کر دینا ہے سابقہ ادارے میں آپ کی کیا کون سی ڈوین تھی جو آپ کا ادارہ تھا اور باقی جو ڈیٹیل ہے وہ آپ نے یہاں پہ یہ دے دینا ہے جی ڈیٹیل کون سا تھا تحصیل کون سی تھی اس کے علاوہ والدین کا پیشہ کیا ہے آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں کہ ڈیسیز ہیں اگر خدا نہ خاصتہ وہ وفات پات چکے ہیں تو آپ ڈیسیز کر دیں گے اثر بائز آپ ان کی شاپ کی پر یا جو بھی ڈیٹیل ہے یہاں پہ لکھ سکتے ہیں monthly income جو ہے وہ آپ نے میں mention کر دینا ہے جی پچاس ہزار ہے certificate جاری کرتی ہے اگر آپ یتیم ہیں then آپ نے father کا death certificate جو کہ union council سے ملے یا ناظر سے vote ایچ کرنا ہے اگر آپ جو ہے class 4 کے government employer کے بچے ہیں تو آپ نے ان کی pay sleep ایچ کرنی ہے اور اگر آپ special children معذور ہیں خدا نہ خاصتہ تو آپ نے ڈی ایچ کیو ہے ڈی ایچ کیو سے ان کے district headquarters یا تحصیل headquarters سے کوئی بھی ایک disability certificate بنانا ہے اور پھر وہ سال لگا دینا ہے اور اگر آپ جو ہے دیشت گندانا حملے میں شہد ہونے لئے بچوں ہیں تو پھر آپ نے کہہ کرنا ہے death certificate by the secretary union council آپ نے لگا دینا ہے آپ جو بھی category select کریں گے آپ نے اس کو submit کرنا ہے جیسے آپ اس کو submit کر دیتے ہیں تو آپ کے پاس یہاں پہ ڈیری نمبر آ جائے گا اور وہ ڈیری نمبر آپ نے save کر لینا ہے اور جو education department ہے government of پنجاب کا یہ PEF کا ادارہ یہ آپ سے خود دابطہ کر کے اور پھر آپ کو اس کی scholarship provide کر دے گا تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو اس ویڈیو کی سمجھ آ گئی ہوگی اور میں نے ایزی سمجھانے کی کوشش کی ہے اگر مزید پھر بھی کسی کو کوئی confusion ہے تو comment box میں مجھ سے پوچھ سکتا ہے میرے چینل کو یار subscribe ضرور کیجئے گا تو ملتے ہیں ایسی ہی interesting ویڈیو کے ساتھ اب تکلی اللہ حافظ